ہلو گائیز سنساری ہے بلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بات کریں گے سی زیڈ تھری ٹیبلٹ کے بارے میں اس ٹیبلٹ کا ہم یوز دیکھیں گے اس کو خاتے ڈائم کے ڈوز رہتی ہے اس کی وہ دیکھیں گے اور اس کے سائیڈ فیکٹ دیکھیں گے لاشٹ میں بات کریں گے ہم اس کی ایم آر پی کی ہر بار کی طرح تو یوز سے پہلے ہم اس کے اندر دیکھیں گے کنٹینٹ کیا ہوتے ہیں کنٹینٹس یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اس کو کمپوزیشن کنٹینٹ بولتے ہیں اس میں سٹرازن ہوتا ہے جو ٹین ایم جی میں ہوتا ہے اور یہ جو ٹیبلٹ ہوتی ہے جو سٹرازن ٹیبلٹ ہوتی ہے سی زیڈ تھری جو ٹیبلٹ ہوتی ہے وہ ایک انٹی ایلرژیک ٹیبلٹ ہوتی ہے اس ٹیبلٹ کے یوز ایلرژی بغیرہ میں کیا جاتا ہے اور اس کو ایلرژی رائنائٹس میں بھی کیا جاتا ہے الرائنیٹس اس کو بولتے ہیں جیسے ہمارے ناک بغیرہ میں خجلی ہوتی ہو ناک بہتی ہو ناک سے پانی آتا ہو یا آنکھوں سے پانی آتا ہو یا موسم کی چنجنگ کی وجہ سے ہمیں سردی بغیرہ کولڈ بغیرہ ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے پانی بغیرہ آتا ہے یا ناک بغیرہ بہتی ہو کنڈیسن میں اس ٹیبلیٹ کے یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ایک انٹی الرائنیٹ ٹیبلیٹ ہوتی ہے تو ایلرژی بغیرہ کے لئے اس کو یوز کرتے ہیں باڈی میں کہیں پہ ایلرژی ہو گئی ہو یا باڈی میں دانوں کے ساتھ میں ایلرژی ہو گئی ہو مطلب دانیں نکل آئے ہو اور اس میں خجلی بغیرہ ہوتی ہو ان سب کنڈیسن میں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے اور اگر دانیں بغیرہ نہ ہو باڈی کے اندر جو ہماری اسکن ہے اس کے اندر باڈی کے اندر خجلی ہوتی ہو ان سب کنڈیسن میں بھی اس ٹیبلٹ کا use کیا جاتا ہے یہ ٹیبلٹ ایک انٹی ایلرجک ٹیبلٹ ہوتی ہے تو ایلرجی وغیرہ میں اس ٹیبلٹ کا use کیا جاتا ہے زیادہ تر اس ٹیبلٹ کی use ایلرجی وغیرہ میں ہی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی دوز کے راہ تھی تو بارہ سال سے اوپر کے لوگ کھانے کے بعد میں ایک ٹیبلٹ کا use کر سکتے ہیں اور اگر اڈالٹ ہیں جو اٹھارا سال کہ آس پاس ہیں 18 سال سے اوپر ہیں تو وہ کھانے کے بعد میں دو ٹیبلیٹ صبح سام لے سکتے ہیں جو جو میں نے کنڈیسن بتائی ان سب کنڈیسن میں اس ٹیبلیٹ کو یوز کیا جا سکتا ہے اب لاشٹ میں بات کریں ہم اس کی سائٹ ایفیکٹ کی تو اس کو کھانے کے بعد میں اگر ہمیں سلیفنیس مطلب سستی بغیرہ لگتی ہو ڈرائی موت جو ہمارا موہ ہے اس میں سوخا پانا جاتا ہو سوخ جاتا ہو ڈیزی نیس جس کو چکر آنا بولتے ہیں اور تھکان لگنا اس کے بعد میں ڈرائی نیس نین بغیرہ آتی ہے اس کو بولتے ہیں ڈرائی نیس اس ٹیبلیٹ کو کھانے میں ہو سکتا ہے آپ کو نین بغیرہ آنے لگے ہر کسی کی بات نہیں ہوتی وہ بوڈی کے ایس کی اوپر ہوتی ہے ہر کسی میں سائٹ افیکٹ سیب نہیں ہوتے اس ٹیبلیٹ کو کھانے کے بعد میں ہمیں کچھ سافدانیاں بھی دیکھنی پڑیں گی جیسے کہ اس ٹیبلٹ کو کھانے کے بعد میں ہمیں وائک بغیرہ نہیں چلانی یہ ہو سکتا ہے ہمیں نیند بغیرہ آئے تو ان سب کنڈیسن میں وائک چلانا سیف نہیں ہوگا اس کے علاوہ اس کو کوئی ایسا کام کریں جس میں ہمیں خطرہ ہو تو ان سب کنڈیسن میں اس ٹیبلٹ کا یوز نہ کریں مطلب ٹیبلٹ کھانے کے بعد میں ایسا کچھ کام نہ کریں جس میں خطرہ ہو یہ اس کی بارنگ ہوتی ہے اس کی منفکچر کی بات کریں تو منفکچر یہاں پہ لکھی ہوئی ہے منفکچرڈ وائل لپن فارما سیٹیکل کمپنیز کو منفکچر کرتی ہے جمبو میں اور لاشٹ میں بات کریں ہم اس کی ایم آر پی کی تو یہ فریز والی ٹیبلٹ ہوتی ہے اس کی ایم آر پی بیس روپے ہوتی ہے اور ایک سٹرپ کے اندر ٹین ٹیبلٹ ہوتی ہیں دس ٹیبلٹ کی یہ سٹرپ ہوتی ہے تو دو روپے کی ایک ٹیبلٹ ہی ہے تو یہ ایم آر پی کے حساب سے ہی ملتی ہے اس پہ پیسے کم نہیں ہوتے تو آج ہم نے بات کی سٹرپی ٹیبلٹ کے بارے میں اس ٹیبلٹ کا یوز دیکھیں ڈوز دیکھی سائٹ ایفکٹ دیکھیں لاشٹ میں بات کیلئے ہم نے اس کی ایم آر پی کی تو آپ چاہیں اس ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں جو جو میں نے کنڈیسن بتائی ان سب کنڈیسن میں اور ایسی اور بیڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سسکرائب کریں